پیارے دوستو میر انیس کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات میں ہم نے کردار نگاری جانا کردار نگاری کیا ہے کردار کو کس طرح بیان کرتے ہیں واقعہ نگاری کے متعلق جانا مناظر قدرت کے متعلق جانا روز مرہ محاورے تشبیہ استعارات کا استعمال اور حاصل بحث پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم میر انیس کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات کے متعلق بات کریں گے مرسیہ نگاری میں پانچ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں خصوصیات میں نمبر ایک کردار نگاری نمبر دو واقعہ نگاری نمبر تین مناظر قدرت نمبر فور روز مرہ محاورے نمبر فائف تشبیہ وائز تارے کا استعمال سب سے پہلے آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی میر انیس کی مرسیہ نگاری کی خصوصیات اردو مرسیہ کے حوالے سے میر انیس کا نام قابلی ذکر ہے مرسیہ کیا ہوتا ہے جس میں مرے ہوئے انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں مرسیہ نگاری کی پہلی جو خصوصیات ہے اس میں ہم بات کریں گے کردار نگاری کے متعلق مرسیہ نگار جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے جانسار رفقہ کے بارے میں لکھتا ہے تو ان کے مقام و مرتبے سے لوگ پہلے ہی متعرف ہوتے ہیں آشورہ کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے صبح سے اثر تک حق کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی جانی قربان کر دی کردار نگاری میں حضرت امام حسین کے کردار اور ان کے ساتھیوں کے متعلق لکھا جائے گا دوسری ہیڈنگ ہے واقعہ نگاری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب کربلا کے لکھو دکھ سہرا میں خیمہ بستی سجاتے ہیں تو اس میں زندگی کے مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں انیس واقعہ نگاری میں کمال رکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر میں شہید ہوتے ہیں واقعہ نگاری میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ کونسی جگہ تھی اور واقعہ کیسے درپیش آیا اس پوری ڈیٹیل کو بیان کرنا واقعہ نگاری کہلاتا ہے تیسری ہیڈنگ ہے مناظر قدرت جس طرح افثانے اور اردو ناول میں مناظر قدرت کی کہانی کی بنت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس طرح اگر مرسیہ کی بناوٹ اور ساخت میں مناظر قدرت کا سہارا لیا جاتا ہے یعنی مرسیہ کی جو بناوٹ اور شکل ہے اس میں مناظر قدرت کا سہارا لیا جاتا ہے میر انیس نے اپنے مرسیوں میں مناظر قدرت کو پسے منظر کے طور پر استعمال کیا ہے یعنی پسے منظر میں آپ نے کیا بتانا ہے مناظر قدرت میں جو کہ وہاں کا ماحول تھا وہ ماحول کیسا تھا وہ ماحول گرم ماحول تھا اور جو وہ جگہ ہے کربلا کی وہ بہت ہی گرم ہے اور ریتلی علاقہ ہے تو یہ ساری چیزیں مناظر قدرت میں آئیں گی نمبر فور پر روز مرے محاورے میر انیس کے کلام میں روز مرے محاورے بھی ملتے ہیں یعنی میر انیس جب اپنے مرسیہ نگاری کو لکھتے ہیں تو اس میں محاورے بھی استعمال کرتے ہیں پانچویں ہیڈنگ ہے تشبیع تشبیع اور استعارات کے استعمال تشبیع استعارات کے استعمال کس طرح کرتے ہیں میر انیس تشبیع اور استعارات کا کلام کلام میں حسن پیدا کرتے ہیں در حقیقتی شائری کا زیور کہلاتے ہیں شائری کا جو زیور ہے نا جس طرح ایک عورت ہوتی ہے وہ میک اپ سے اور زیورا سے خوبصورت لگتی ہے اس طرح مرسیہ نگاری یا شائریہ کوئی بھی چیز ہے اس میں آپ تشبیع اور استعارات روز مرہ محاورے استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا شائریہ کا زیور کہلائے گا اور خوبصورت لگے گا حاصل کلام کیا ہوتا ہے جس میں ہم پورے ایک سبق کا نچوڑ نکالتے ہیں تو حاصل بحث یہی ہے کہ میر انیس نے شیر اور شائری کا آغاز سنف غزل سے کیا یعنی انہوں نے شیر اور شائری جو سٹارٹ کی وہ غزل سے کی تھی جب وہ منظر کشی کرتے ہیں تو ایک مصور کی طرح دکھائی دیتے ہیں یعنی جب وہ منظر کشی بتاتے ہیں مناظر قدرت کو بیان کرتے ہیں کردار نگاری کرتے ہیں یا واقعہ نگاری اس میں وہ ایک آرٹسٹ کی طرح جس طرح ایک آرٹسٹ کینوس پر تصویریں بناتا ہے مختلف رنگوں سے تو اسی طرح میر انیس اپنی شائری میں الفاظ کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جسے کوئی بندہ تصویر بنا رہا ہو ایک آرٹسٹ جس طرح تصویر بناتا ہے میر انیس اردو مرسیہ نگاری کے بادشاہ ہیں یعنی کہ ان جیسی مرسیہ نگاری کسی نے نہیں کی تو ہم نے پیارے دوستو جانا کہ جو خصوصیات ہیں مرسیہ نگاری کی اس میں کردار نگاری واقعہ نگاری مناظر قدرت روزمرہ محاورے تشیب اس طرح کا استعمال کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو آپ کو بہت سانی مل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ